یہ اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی سپانسر کرتا ہے کروس بورڈر ٹیررزم کو ہم سپانسر کرتے ہیں تو پاکستان نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اب ذاری بات ہے فورن منسٹر پیپلز پارٹی کے ہے اور جو مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے ان کے پاس کوئی فورن منسٹر کو آفس نہیں ہے فورن منسٹر کو آفس نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا تو ہمارے دیفنس منسٹر صاحب نے تھوڑا سخت بیان جاری کی اور فورن منسٹر صاحب نے ذرا ہلکا دیمہ بیان جاری کی ہے فورن منسٹر نے تو کہا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا موڈی اور بائیڈن اس کو اگنور کریں چھوڑے یہ ہوتی رہتی ہیں ہمیں انٹرنیشنل پولیٹیکس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ڈومیسٹک چیزیں دیکھنی چاہیے بندہ سوال پوچھے بلاول بٹو زرداری صاحب سے کہ سر آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل چیزوں کو سٹیبل کرنا ہے لیکن پہلا قویسن یہ ہے کہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے فورن منسٹر کہ آپ دنیا کو بتائیں اگر یہ بات ڈاکٹر جے شنکر نے کی ہوتی تو آپ نے تڑپ تڑپ جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ بات صرف موڈی صاحب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لیکن وائٹ ہاؤس اٹیچ ہے تو آپ بولنی تھے موقف دینا سٹیٹمنٹ دینا یہ آپ کی جواب ہے یہ کہہ دے نہ کہ اگنور کریں اور وہ بھی آپ تب اگنور کرنا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فورن منسٹر جو سٹیٹ منسٹر فورن افیرز اینہ ربانی کھائر صاحبہ اور آپ انٹرنیشنل دوروں پہ ہوتے ہیں آپ سارا ٹائم تو گلوبلی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں بات ہی نہ کریں وہاں پہ گلوبلی کیا اور ہے تو یہ جو موقف ہے فورن منسٹر بلاول بٹو زرداری کا یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں شرمندہ موقف ہے بات یہ نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب نے اور موڈی صاحب نے کیا کہا دنیا سٹیٹ کے موقف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ جو مرضی کہیں انتہار سوورن انڈیپینڈن سٹیٹ ان کی ایک پوزیشن ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی بھی ایک پوزیشن ہے اس پوزیشن کو کھل کے بیان کرنا ہمارا کام ہے نہ کہ شرمندہ ہونا ہمارا کام ہے ہمیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایک رسپونسیبل جو پاکستان ملک ہے اس کی یہ جاب ہے کہ وہ اپنے جو جو نیشنل انٹرسٹرز کو پروٹیکٹ کریں اب دیفنس منسٹر نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مسلیڈنگ ریمارکس ہیں ڈپلومیٹک نارمز نہیں ہیں ہمارے فورن آفس نے ایک چلو سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ یہ اس طرح کی جو جو جوائنٹ ہے وہ اس میں بات کر دی دیفنس منسٹر نے کہہ دیا جی موڈی صاحب تو بچھر آف گجرات ہے اور فلانہ اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ذاری بات ہے جب پاکستان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ جاتی تو وہ یہ چیز کرنے کی کوش کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو ایکسٹریم ورڈز ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے at the end of the day he is the prime minister of the country and similarly we ask and we hope کہ انڈیان آثارٹیز بھی کوئی سخت الفاظ نہ استعمال کریں جسے بعد میں ملاقات کرنا بات کرنا انگیج کرنا مشکل ہو جائے یہی حکومتیں ہیں انہوں نے انگیج کرنا ہوتا ہے کل کو موڈی صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں دوبارہ تو انہی سے بات کرنی ہے جا کے ڈاکٹر جی شنکر سے یہ اگر بات کرنی ہے ان کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ عوام وہ لفظ پکڑ لیتی ہے and then پھر لوگوں کے پاس جب سیاستدان ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں so this is where it is میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مجھے پرسنلی بڑی مجھے پریشانی ہوئی ہے دیکھیں کیا نام ہے اس کا اس نے کیمولا ہیرس نے جو ہے وہ بلایا پرائم نیسٹر موڈی کو دینر کے اوپر آپ دیکھیں وہ تصویر کہ اس تصویر میں آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ جو پرائم نیسٹر موڈی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پریشانی کے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں وہ پریشانی کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پائن انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ایک word ہے نا آٹیفیشل اے آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انڈیا اور امریکہ جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں وہ اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جو میں آپ کے سامنے شروع کر رہا تھا پاکستان پہلے تو ساری بات ہماری غلطی ہیں بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں ملک ہیں ہم تو بڑے خوددار ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں بلاول صاحب آپ کا کوئی دورہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ پوری دنیا میں جا کے پیسے نہیں مانگتے آپ بیک نہیں مانگتے کس کے لیے مانگتے ہیں میں نے تو مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ مطلب at the end of the day آپ جدر جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بیک نہیں مانگتے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں تو ہماری یہ حالات ہوں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں تو ہماری یہ position ہو مطلب بھارت کا وزیراعظم نرندرہ موڈی جو ہے وہ وائٹ آس میں ایسے رزانہ تین میں تین تین دفعہ جا رہا ہے اور سٹیٹ گیسٹ ہیں کبھی وہ جناب گوگل کے چیف کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک طرف جناب ٹیم کوک صاحب ہیں ایپل والے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایوز بیٹھے ہوئے ہیں انویشن ٹکنالوجی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو پرائیم نیسٹر موڈی وہاں بیٹھا ہوا جاری بات ہے اس کے پیسے بھارت ہے پوری بھارت کی طاقت ہے سٹیٹ کی طاقت ہے جو اس کو وہاں پہ لے کے گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے کہانی سناو ہمیں ہمیں بات سناو تمہارے پاس کیا الٹرنیٹ پلان ہے انڈیا اور امریکہ کا جو دیفنس پارٹنرشپ ہے اسے ہمیں کیا نقصان ہونے والا یا کیا فائدہ ہونے والا ہے یا پاکستان کے پاس کیا سٹیٹیجک چوائسیز ہیں وہ ڈسکس کریں ہمیں روڈ بیپ دیا جائے ہمیں بتایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہماری جو سٹیٹ آف سیکیورٹی ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی ہماری سٹیٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب فورن منیسٹر کو دینے چاہیے فورن منیسٹر کیا کرتا وہ سارا ٹائم دوروں پہ رہتا ہے ہنر بانی کھر سارا ٹائم دوروں پہ رہتی ہے جی تو ایفو جا کوئی ٹائم آ جاندہ یہ تو چھوڑے ان کو یہ کیا بات ہو یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو بائیڈن اور موڈی نے کی ہے بھائی بات ہی یہ ہے بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ڈاؤنگریڈ کی ہیں وہ ہماری ارکات کی وجہ سے کی ہیں اگر ہمارے پاس بھی ای آئی کا انفرسٹرکچر ہوتا ہمارے پاس بھی سیمی کنڈکٹر بنانے والے لوگ ہوتے سارے پلارٹ تھے جو زمینوں کو جو زری زمینوں کو ہوسنگ سوسائٹیوں میں شفٹ کرنے والے ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اگر کچھ سیمی کنڈکٹر یا آئی ٹی کے لوگ یا آٹیفیشل انٹیلیجنس یا امرجنگ ٹیکنالوجیز یا کریٹیکل امرجنگ کریٹیکل انفرسٹرکچر کے لوگ بیٹھے ہوتے تو اسی بھی ہوئی کلنا کہ سارے کو بندے ہی کوئی نہیں تو یہ تو آپ دیکھیں سٹیٹ آف یونین جسے وہ کہتے ہیں نا امریکہ میں سٹیٹ آف یونین خطاب ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ آکے بتاتا ہے عوام کو کہ پائنٹ تو اسی کتے کر کے کلوتے ہو ٹیک ہے جی تو یہ ہمیں تو یہ بتائیں بھائی سٹیٹ آف یونین کیا ہے ہماری جو یونین ہے جو ہمارے چار صوبے ہیں گلگل بلدستان ہے کشمیر ہے ہم کتنے سیکیور ہیں کتنے ان سیکیور ہیں ہم نے کدھر فیوچر میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے کہاں پہ فیوچر میں جا رہا ہے ٹیک ہے یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جو ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں اور لیکن موڈی شاہ وہ کیا نا میں ہمارے جو فارم لیسٹر وہ کہتا ہے چھوٹو پر رہے ہیں گلہ نہیں کرنا لیا اور اٹھ شوٹی کھائیے اور گپہ ماریے اور جو ہے نا وہ کوئی در ادھر یہ کریں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس سے تو مجھے مجھے تو کوئی اس سے حوصلہ نہیں ہوگا مجھے تو کوئی وہ فائدہ نہیں ہوگا میں تو دیکھ کے پریشان ہی ہوں گا عام میں پتا چال رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ ایک نئے چیپٹر میں داخل ہوگا ہے وہ بھائی وہ چیپٹر کیا ہے اس چیپٹر کا نام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں وہ کون وہ ہو کیا رائے ہمیں ایکسپلین تو کیا جائے ہمیں سمجھ تو لگے کیا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے وزیراعظم کہہ رہا جی دیکھو جی جو گلوبل لینڈر ہیں اربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر دے دیتے ہیں وارز میں دے دیتے ہیں ہمیں یار لونی دے دو ہم وار ہم تو فلڈ ریویج رہا ہوں بھائی فلڈ فلڈ کی جو بیک آپ کو کون دیتا ہے آپ کو پہلے بھی جو پیسے ملے تھے وہ کیوں لوگوں نے دیئے تھے ٹھیک ہے ابھی ہمارے وزیراعظم ایک دو دن کی تھی گلوبل فینینسنگ پیکٹ سمیٹ پیرس میں تھی وہاں گئے ہوئے تھے کہ جی ایک فیر اینڈ ایکیوٹیبل فارمولا ہونا چاہیے ڈسٹریبیشن آف فینینچل رسورسز اور پہین ڈو ورک کہ کیش پیدا کیسے کرنا ہے پیسہ پیدا کیسے کرنا اس پر فوکس کریں جتنا زیادہ پیسہ پیدا کریں کہ دنیا کی اٹینشن ہماری طرف ہو جائے گی اگر ہم پیسے پیدا کرنے ہمارا دیانی جو ہے وہ دنیا ہمیں پھر باتیں کریں تو ہمارے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی دوسری داشتگر سپانسر کرتے ہو ہم پاکستانی ملک چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ this is what we want to understand this is what we want to know ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم کلچرلی کہاں کھڑے ہوئے ہیں انڈیا تو اپنی کلچرل سافٹ پاور یوز کر رہے ہیں بھئی تمہارے پاس کون سی تم سافٹ پاور استعمال کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جا رہے ہیں وزیٹ کر رہے ہیں دورے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں آپ نہیں سی وی پر جو ہے آپ پالش کر رہے ہیں سی وی کو پر سے مٹی جاڑ رہے ہیں میں آکسپورڈ کا پڑا ہوں آپ ہمارے لئے بڑے قابل محترم ہیں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری صاحب لیکن آپ کی عزت تب تک ہے جب تک آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ اینڈ پرموٹ کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آل فول بولتے جائیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ کر دیں یہ چھوڑ دیں ایسے نہیں ہوگا میرا خیال ہے دس ہزار مسئلے ہیں انڈیا کے اندر سارا میں امریکن میڈیا پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں لوگوں کو مل رہا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی لیبرل لیڈر ہے جی سی این این بھی کہہ رہا ہے جناب کہ پرائم نسٹر موڈی جو ہے وہ ایک کوٹنگ کنٹروورشل لیڈر مطلب کنٹروورشل لیڈر کے ساتھ ایک ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے ان کیا ان کے سعودی عرب سے تعلقات نہیں ہیں اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں کیا ان کے چائنا کے ساتھ اربوں ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ نہیں ہے میرے حالہ پانچ سو ارب ڈالر کی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہ چیز ہے آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا جتنا مرضی شور مچاتے رہے ہیں جو امریکی حکومت جو کور نیشنل سیکیوریٹی انٹرسٹ ہے وہ تو اس کو پہنچ کر رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اٹھا رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ تو اپنا دیکھیں اور یہ بات جو ہے نا اکثر آپ کبھی یہ در واشنگٹن میں لوگوں کو ملیں امریکنز they follow their انٹرسٹ اور یہ خوبصورتی ہے بجائیش کی کہنا کہ آپ مکر گئے آپ پھر گئے یہ کوئی تھوڑا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ ان کو وہ کرنے جو ان کا انٹرسٹ ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو وانچ کریں نہ کہ آپ یہ کہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب ایک تو یہ زیاری بات ہے بڑی تکلیف دے بات ہے اور وہ موڈی صاحب تو کانگرس میں چلے گئے ہیں امران دل تو ابھی دیکھیں موڈی صاحب کو کانگرس میں خطاب کرنے کے بلے ہمارا ہمارے وزیر خارجہ کو ایک کانگرس میں نے انویٹیشن دے دیا بریکفرسٹ کا وہ کو سلانہ ہوتا ہے وزیر خارجہ سپیشل اسلامباد وہ ٹرے آگے جناب بریکفرسٹ کر کے چپ کر کے نگل گیا آج سے چار مینے پہ لیکی وات ہے اور وہ بھی پانچ دفعہ آئے آئے ہمارے وزیر خارجہ سو وہ وہ ایک ویجن کی بات کر رہے ہیں وہ کہنے مانا جی کامن ویجن ہے ہماری کامن ڈیسٹنی ہے ہماری پارٹنرشپ ہے ہم گلوبل ساؤت ہیں گلوبل ساؤت کی لیڈرشپ ہیں کوئی ایسی فورن پالیسی کی سٹیٹمنٹ وزیر خارجہ بلاویل بٹو زرداری نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں دے رہا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا جسے میں کہوں گے ہاں بھائی یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمیں اس کو دھیان دینا ہے یا ہمیں اس کو دیکھنا ہے یا ہمیں اس کے اوپر بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا انتہائی سوالے سے ہمارے وزیراعظم ملے ہیں آئی ایم ایف کی چیف کو ملے ہیں انہوں نے بس ہلکا پھل کا سارہ ہی دی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ملے گا مجھے تو نہیں اس چیز سے لگتا لیکن مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہماری حکومت ہمارے بلاول بٹوز زداری صاحب اگلے الیکشن آ رہے ہیں ان کو یہ ہے میں کوئی بات نہ کروں میں خموش رہوں میں کسی انٹرنیشنل تعدی کو نراز نہ کروں میں اپنا دماغ نہ کسی کو پڑھ دوں بسی کلی تو میرا دماغ کوئی نہ پڑھ کہ میں امریکہ کے بارے یا انڈیا میں خاص طور امریکہ کے آپ آج وزیریعظم بن جائیں کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ پوری زندگی آپ اگلے پچیس تی سال آپ وزیریعظم کے کینڈیٹ ہے کیونکہ پہلے وزیریعظم بنے تو یہ آپ کی بھول ہے جس اور 42 43 45 کا جب کہیں ہوں گے یا نیکس ٹرم میں دیکھیں گے وہ سوچیں گے کہ کیا اتنا جلدی بلاول کا وزیریعظم بننا میرا نہیں خیال اتنا acceptable establishment کے لیے establishment بہت زیادہ careful دیکھتی ہے ایک دفعہ وزیریعظم بن گیا اس نے تین دفعہ وزیریعظم بننا چار دفعہ رہے ہیں یں